موسیقی بات کو لے کر کوئی اس کو ایڈوائز دیا کہ گھر پہ جا کر حملہ کریں تو یہ خاتن اپنے معصوم بچوں کو لے کر آئی اور اس کے ساتھ ایک عرفان نامی ایک انجم نامی خاتن ایک آلیا نامی خاتن اور شمش الدین جو پولٹیکل لیڈر ہیں وہ پیچھے سے گائٹ کر رہے تھے اور یہ لوگ مکان پہ پہنچے پھترم بازی کی گھر میں داقل ہوئے بہضم تقرار ہوئی اور گالی گلوچ کی جان سے ماردنی کی دھمکی دی یہ سارا منظر کیمرے میں خید ہوا اس کے بعد سے گولگنڈا پولیس سیشن کو شکایت کی گئی تھی ڈائل ہنڈرٹ کیا تھا اس کے بعد پولیس کو آنے میں دیل لے گی لیکن پولیس آئی اس کے بعد ان کو واپس لے کر گئی اس کے بعد سے کیس میں جو ہے ہر کوئی اپنے اپنی بات رکھ رہا تھا کیونکہ پولٹیکل لیڈر سے تو پی پولٹیکل لیڈرز کی بھی پولیس کو سننا رہتا ہے اس لیے پولیس ڈیلے کر رہی تھی اس کے بعد فضل انیسا حرف پروین جو اس مکان کی مالک ہے انہوں نے کوٹ سے رجوع ہوئے اور کوٹ میں یہ سارے چیزیں بت رہی اس کے بعد سے آخر کار کوٹ نے پولیس کو ہدایت دی کہ یہ کیس درج کرے اب شکشن درج ہوئے ہیں افیر ہوئی عرفان پر آلیہ پر انجم پر شہانہ بیگم پر اور شمشدین پر یہ لوگوں پر افیر درج ہوئی گھر میں داخل ہونا درانا دھمکانا جان سے ماردنی کی دھمکی دینا پروپرٹی کو نقصان دینا یہ شکشن درج ہوئے ہیں یقینا پولیس کو دیر ہوئی لیکن افیر درج ہوئی نہ جانے کون لوگ ہیں جو اس طرح سے مشورے دیتے ہیں اور ایسے لوگ معصوم بچے یہ خاتن کو روک رہے ہیں یہ شہانہ بیگم ہے جو پھتروں بازی کر رہی ہے اس کا جو شہر ہے یہ اس کا شہر دوسری شادی کیا اس کے بعد سے یہ خاتن کو تلاق بھی وہ دے چکا ہے اس کے بعد بھی یہ خاتن لگاتار اس کو حراسہ کر رہی تھی اور ان کے مکان پر دوسری بیوی کے مکان پر آ کر دھنگیا دے رہی تھی ایسا الزام تھا اور پولیس کا سہرہ لینے کی بجائے قانون کا سہرہ لینے کی بجائے قانون کے دھجیاں اڑاتے ہوئے اس طرح سے اس کے ساتھ عرفان نامی شخص آلیہ نامی خاتون اور انجم نامی خاتون ان کا ساتھ دیئے غیر قانون کام میں اور اس طرح سے مکان پر داخل ہوئے اسی لئے ان کے پر کیس یہ درج ہوئے ناظرین کوئی بھی مسئلہ ہو بائٹ کر اس کو سلجھائیں کونسنگ کریں اچھی طرح سے بات کریں اس طرح سے گھروں پر داخل ہونا حملے کرنا یہ کوئی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہے پولیٹیکل لیڈر تو آپ کو استعمال کریں گے ان کا کام ہی ہے کام کرنا وقتیا لیکن ہمیشہ کے لئے آپ کے پر جب کیس درج ہوگا جب پیشیں ہوں گے تو یہ سالوں کیس چلے گا یہ مسئلہ ہے اسی لئے ہمیں سن سمجھ کر ختم اٹھانے کی ضرورت ہے کسی کے بھی گھر پہ جانا یہ کرائم ہے ٹرسپاسنگ کیس درج ہوا ہے اور یہ کیس معاملے کیس نہیں ہے اس طرح سے لوگوں کے باتوں میں آنا اور اپنی زندگیاں خراب کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے دو شادی کرنا یا تین شادی کرنا یہ اسلام میں جائز ہے لیکن اس کو دیکھ کر سمجھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے کہاں پر آپ میں خامی ہیں کیوں وہ دوسری شادی کرنے کیلئے جا رہا ہے یہ کئی ساری باتیں ہیں بیٹھ کر یہ مسئلے کو سلجھانے کی بجائے کچھ پولٹیکل لیڈروں کی باتوں میں آ کر اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اور کچھ عورتوں کے ساتھ مل کر اس طرح سے گھر پہ داخل ہونا حملہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اب کیس درج ہوا ہے اب کیا کروگے نہ کوئی لیڈر آئے گا نہ کوئی دوسرے لوگ آئے گے کیونکہ سب کے پر کیس درج ہوا ہے ہمارے ملک میں خانون سب پر بڑی چیز ہے خانون کے حساب سے کام کرنے کی ضرورت ہے پروپٹی ڈیمیج کرنا پھترانبازی کرنا گھر کے اینے پھولنا گاڑی کیوں ڈیمیج کرنا یہ ساری چیزیں کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے برحال ہمارا بھی یہ نیوز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے چیزوں سے کوئی بھی کچھ بھی حاصل ہونے کا نہیں ہے خانون ہے خانون کے حساب سے کام کریں اس طرح سے کسی کے بھی مکان پر جانا یہ ٹھیک بات نہیں یہ کرائم ہے جو پولیس تو ڈیلے کر رہی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان کے خلاف کاروئی کرنا پولیس ذرا سن سمجھ کر کام کرتی ہے لیکن کورٹ نے جب آرڈر دیا یہ دیکھ کر اس کے بعد فورا ان کو ایف ایر کرنا ستہ ویس تاری کا یہ ایف ایر ہے ستہ ویس تاری کو یہ ایف ایر ہوا اور ہمارا بھی نیوز بتانے کا آپ کے سامنے مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کامیں نہ کریں اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو بیٹھیں بات کریں اس کو سلجائیں اس طرح سے کرائم ایکٹیویڈیس نہ کریں ورنہ آپ کے ساتھ ساتھ جو معصم بچے ان کو بھی پریشانی ہوگی اور جو بھی لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا ہمارے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں لیکن خانون کے سامنے کچھ نہیں ہے جب خانون اپنے پہ آتا ہے تو سب کے پرکیس درش ہوتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں سبب گلگنڈا پولیس ٹیشن حدود میں ایک حملے کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق گلگنڈا موتی دروازے کے پاس رہنے والی 36 سالہ پروین نامی خاتون پر شاہنہ بیگم اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا شاہنہ بیگم تبریس کی پہلی بیوی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تبریس اور پروین بیگم کا ایک ساتھ رہنا شاہنہ بیگم کو پسند نہ آنے کی وجہ سے یہ حملہ کیا گیا چوبیس جنوری کے دن ساڑھے تین سے ساڑھے چار کے درمیان یہ حملہ پیش آیا جس میں پروین بیگم زخمی ہو گئی اور انہوں نے فوراں کنٹرول روم کو کال کیا پولیس کے ایک کونسٹیبل موقع پر وہاں پہنچ کر ان سبھی افراد کو اپنے ساتھ پولیس ٹیشن لے گئے جن کے نام ہیں 38 سالہ شاہنہ بیگم سی پی آئی لیڈر شمشدین احمد ارفان سی پی آئی پارٹی کے شوشل ورکر انجم آلیا اور شاہناز بیگم لیکن پروین بیگم کی یہ شکایت ہے کہ پولیس نے اس معاملے میں کوئی کاروائی نہیں کی اور اتنے مہینے گزرنے کے بعد کوٹ کے آرڈر کے ساتھ پولیس نے ان سے بھی افراد کے خلاف انڈر سیکشن 427 448 506 509 323 34 IPC اور 156 CRPC کے تحت شکایت درج کر کے اس معاملے میں تحقیقات شروع کر دی واضیر ناظرین آئے دن شہر حیدر آباد میں اس طرح کے کافی سارے واقعے پیش آ رہے ہیں معاملہ چاہے جو بھی ہو ہمیں پولیس اور خانون کا ساتھ لینا چاہیے میں محمد ابراہیم کرائیم ٹوڈے نیوز حیدر آباد آئےد پولیس بزیار آئےد 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 آئ backed موسیقی 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 موسیقا 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 کیجین فرنیچرز این آرائیز کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب شاندار شہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاستری پورم کنگ کالنی مین روڈ کے پر سکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٹوئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈن نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودتین اویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا ایچ کیجین فرنیچرز 9618650827